موسیقی پیپلز پائیڈی کے حلقوں کا کہنا ہے کہ منصور اجاز ماضی میں محترمہ بنظیر بھٹو کے خلاف زہر اگلتے رہے اور اب صدر آصف زرداری کے خلاف فوج دشمنی کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں درحقیقت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے پر وہ بھٹو خاندان کو سبق سکھانے کے مشن پر ہیں منصور اجاز نے پیپلز پائیڈی کی حکومت پر الزامات کا سلسلہ فیننشل ٹائمز میں ایک مضمون سے شروع کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایک سینئر سفارتکار کی کہنے پر انہوں نے ایڈمیرل مائک ملن کو ایک میمو لکھا جس میں کہا گیا کہ اگر امریکہ مدد کرے تو پاکستان کی عسکری قیادت کو تبدیل کر دیا جائے گا پہلے انہوں نے موقف اپنایا کہ صدر زرداری کو میمو کی مندرجات کا علم نہیں تھا اور یہ حسین حقانی کا پلان تھا بعد میں منصور اجاز نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ شاید صدر زرداری سے منظوری لی گئی منصور اجاز نے یہ الزام بھی لگایا کہ صدر زرداری اور حسین حقانی کو اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد آپریشن کا پہلے سے علم تھا حسین حقانی اور امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ترجمان کیٹلن ہیڈن نے اس الزام کی تردید کی ہے لیکن منصور اجاز کے بیانات نے تنازیات کی ایسی آگ پھڑکا دی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی